اسلام علیکم اسادزہ کرام والدین اور طلبہ آج ہم برین ویوز اردو فور پلس نرسری کا صفحہ نمبر بیالیس کھولیں گے چلے جلدی سے صفحہ نمبر بیالیس کھولیں واو یہاں تو بہت خوبصورت سا جنگل کا منظر ہے اس صفحے کو پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ کرام والدین سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکھنے کی چار مہارتیں ہوتی ہیں جن کو انگلیش میں فور سکلز کہا جاتا ہے سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا اس صفحے کو پڑھنے کے بعد آپ کے بچے میں جو مہارتیں پیدا ہوں گی وہ تین ہیں کون کون سی سننا بولنا اور پڑھنا اور یہ بلوم ٹیکزانومی کا پہلا درجہ ہے یاد رکھنا چلے بچوں اب ہم اس صفحے پر موجود منظر کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر تو ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے اس کا نام کیا ہے کیا ہے شیر اس کا نام کیا ہے شیر اور اس کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے شین سے اور اس کی آواز کیا ہے ش ش ش سب مل کر میرے اساعت بولیں ش ش ش ش ش ش ش ش 듣 اب اس جنگل میں ایک اور جانور ہے جس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور کرتن بھی بڑی لمبی ہے وہ کون سا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے یہ کون سا ہے شتر مرگ کیا ہے شتر مرگ اور اس کے نام کا پہلا کس سے شروع ہوتا ہے شین سے اور اس کی آواز کیا ہے ش ش ش سب مل کے میرے ساتھ بولیں ش شتر مرگ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر درخ کی شاک پر کچھ بیٹھا ہوا ہے چڑیا بیٹھی بھی ہے اور چڑیا کس پر بیٹھی ہے درخ کی شاک پر اور شاک کے نام کا پہلا ہر کس سے شروع ہو رہا ہے شین سے اور شین کی آواز کیا ہے ش ش ش سب مل کر میرے ساتھ بولیں ش ش ش ش ش شاک اب یہاں زمین پہ دیکھیں کسی سبزی کو کاشت کیا گیا ہے وہ کون سی سبزی ہے ذرا غور سے تو میں دیکھوں ہم یہ تو شلجم ہے ہم اس کو پکا کے بھی کھاتے ہیں اور کچھے بھی کھا لیتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہ تو شلجم ہے کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے میں تو کچھے کھاتی ہوں اور شلجم کے نام کا پہلا حرف کس سے شروع ہوتا ہے شین سے اور اس شین کی آواز کیا ہے ش ش ش سب مل کر میرے ساتھ بولیں ش ش ش شلجم بچوں یہاں پر تو حرف شین کے چار دوست ہیں کون کون سے ذرا بولیں ش ش شیر ش ش شتر مرگ ش شا ش ش شا ش ش شلجم اسی طرح بچوں آپ اپنے اردگرد دیکھیں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کے نام کا پہلا حرف شین سے شروع ہوتا ہے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں حرف شین لکھا کیسے جاتا ہے شین کے سر پر تین نکتے ہوتے ہیں اب وہ لکھتے کیسے ہیں چلو ہم اب جلدی سے دیکھتے ہیں یہاں پر انگلی رکھیں نکتے سے شروع کریں نمبر تین کو الٹا لٹا کر سلا دے اور اس کے ساتھ خالی پیالے کو جوڑ دیں اور لیٹے ہوئے تین کے اوپر تین موتی رکھ دیں یعنی کہ تین نکتے لگا دیں تو کیا بن جائے گا شین یہ کہاں کتا آسان ہے شین لکھنا آئیے بچوں اب ہم ایک سٹیم سرگرمی سے حرف شین کی پہچان کریں آپ ایسے کریں دو رنگو والی پلیڈو لے لیں اور دو رنگو والی پلیڈو لے کے یہاں پر جو موجود سبزی ہے شل جم اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو بنانے میں اپنے والدین بڑے بہن بھائی یا اسادزہ کرام کی مدد لے سکتے ہیں اور پیارا سا شل جم بنائیں اب ہم کیا کریں گے اس طرح آپ اور مختلف چیزیں ایسی بنا سکتے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف شین سے شروع ہوتا ہے پلیڈو کی مدد سے بنائی جا سکتی ہیں اسادزہ کرام اور والدین اپنے اردگد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لے جن کے نام کا پہلا حرف شین سے شروع ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف شین کے دوہرائی کروائیں اس طرح بچوں کی زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ کتاب میں دیئے گے یاد رکھے میں کیا لکھا گیا ہے شین کی شکل مسفتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں شین آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ آدھی شکل شین کی لکھ کر اس کو مسفتوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم اسے لسانی مرش میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں شین کی آدھی شکل کو الف کے ساتھ جوڑا تو کیا بن گیا شاہ اور شین کی آدھی شکل کو چھوٹیے کے ساتھ جوڑا تو شیر شین کی آدھی شکل کو واو سے جوڑا تو شو اور شین کی آدھی شکل کو بڑیے سے جوڑا تو شیر اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائن کے ساتھ